اسلام علیکم ایرے ونڈیس اس تیسی نحمد فوریکس مارکٹ اینالیسٹ اینڈ ٹرینر اور آج تاریخ ہے سیکنڈ نومیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ونڈ مارکٹ اوور ویو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر کل کی ہم بات کریں فرس نومیمبر کی تو ہمارے ٹارگٹ جو پیڈ سیگنل گروپ ہے اس میں اچھے جو ہے وہ ہٹ ہو گئے تھے ہمارے اچھے پروفٹ ہم نے جنریٹ کیے اور اس حوالے سے اگر کرنٹلی بات کرتے ہیں ہم چل کے تو دیکھیں فیلال جو معاملہ چل رہا ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ وینس ڈے کو جو ہے اف ایم سی کا ایونٹ ہے انٹرسٹڈ ڈیسیجن کا اس کے اندر ہمیں فیوچر کے کلوس ملیں گے اور آگے نومیمبر کے بعد دیسیمبر جینوری فربری تھوڑا سا تیز ہوتا ہوا نظر آتا ہے اچھے پیسے کمانے کے موقعیں ملیں گے ہم کو اس کے اندر اور اس کے علاوہ وینس ڈے کو ایف ایم سی ہے اور تھس ڈے کو بینک آف سنگلینڈ کا انٹرسٹڈ ڈیسیجن ہے یعنی جی بی پی ایو ایس ڈی کے اندر ہم جو ہے بولیش مومنٹم منتہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بیٹنگ اس وقت یعنی بیٹنگ سے بہا اس وقت مارکیٹ کا سنٹیمنٹ یہ بناوا ہے کہ انٹرسٹڈ ہائی کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں بریکسٹ کے جو ڈیلز چل رہی ہیں لاس اس کے حساب سے بھی دیکھنا پڑے گا تو ایمپیکٹ جو ہے وہ اگدم سے اپسائیڈ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے سنبھل کے کام کریں گے دیکھ کے کریں گے انشاءاللہ پروفیٹ ان کریں گے اس کے اندر بھی اور جہاں تک بات ہے ایف ایم سی کی تو اس میں یہی ہوگا کہ کوویٹ پر بات ہوگی اور ویجیس انکریز کی بات ہوگی انفلیشن ایشو ہے ہی ہے تو گولڈ کا مومنٹم بنتا دیکھ رہے ہیں لیکن فلحال گولڈ جو ہے انڈر پیشر اور لیٹسی ایٹین ہنڈر کراس کرتا ہے تو ایٹین تھرٹی کے لیے اس کو بالکل دیکھیں گے ڈراب بھی کرتا ہے تو میری نظر میں پھر کچھ ٹائم بعد یہ اٹھ جائے لیکن ایف ایم سی ایونٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس پہ پکچر کلیر ہونے جا رہی ہے ہماری ٹھیک ہے آئیل کی بات کرتے ہیں تو آئیل کے اندر یہ ہے کہ ابھی تک ان کی جو پروڈکشن گروہ ہے وہ سلو ہی ہے اس وجہ سے آئیل تھوڑا سا ہولڈ کر رہا ہے مارکٹ میں اور بولیش مومنٹم اپنا اس نے بنایا ہے ٹھیک ہے فور نومنبر کو جو میٹنگ ہے اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے معاملہ انکریز کرنے کا ٹھیک ہے آئیل میں کروڈ میں اگر دیکھا جائے تو ویسے کروڈا سے پہلے جب کروڈ جہاں سے ڈاؤن اس نے اپنا مومنٹم بنایا تھا موو بنائی تھی بیریش تو اس وقت بھی 54 55 ڈالر پر بیلر کے راؤن تھا لیکن ابھی یہ کافی اوپر چلا گیا اور ان کی کافی ریکاوریز ہو گئی ہیں اوپیک کے جو جتنے بھی یہ ممبرز ہیں یعنی سعودیہ کی کہلے ہیں ان کی لیکن پھر بھی یہ مزید اس کو انہوں نے ہولڈ اپ کیا ہوئے اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ مارکٹ جو ہے اپسائیڈ ممنٹم یعنی اس کو ہولڈ کر رہی ہے کروڈ کو لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو کچھ ٹائم میں نیچے آنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ جتنی اس نے ہولڈنگ دے دی ہے یہ ایک بڑی خطرناک سائن ہے اور لیولز جو ہیں وہی بتاتا ہوں جو میں اسی حصہ سے ٹیکنیکل میں میں آتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹا کے بارے میں بات کر لیں تو کل جو یو ایس کا ڈیٹا تھا وہ اچھا آیا تھا اور اس حوالے سے مارکٹ نے تھوڑا سا ریاکٹ لیکن اگینس کیا یہ ٹیک ٹاپک ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا تھوڑی سی کسی نئی ویڈیو میں کہ مارکٹ میں ڈیٹا کے اگینس کیوں چلی جاتی ہے یعنی ڈیٹا اگر یو ایس کے لیے اچھا ہے لیکن یو ایسٹی جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے ایسا اس پر بات کریں گے تھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دوں گا دو چھارہ منٹ کی تو بہرحال آج کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے مطابق کوئی خاص یو ایس ڈی کا اتنا نہیں ہے اور ان کی کلائمنٹ چینز کے اور جی ٹوئنٹی وغیرہ کے ان کے معاملات چل رہے ہیں مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے بات چیت ہوگی تھوڑی سی یورو کے ڈیٹا ہے یو ایس ڈی کا اتنا خاص ڈیٹا نہیں ہے اور کل چونکہ ایف او ایم سی ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں مارکٹ اتنا امپیکٹ مجھے یا آج موف کرتی ہوئی نظر نہیں ہے آ رہی ہو بھی سکتی ہے کوئی اگر آ جاتے ہیں ان کی جو میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں اس کے حساب سے کلائمٹ چینز پر بہت اور بہت کچھ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے کروڈ وغیرہ میں یا کسی جیس میں افیکٹ آ بھی سکتا ہے دیکھیں گے اچھے لیول پر کریں گے اور ییلڈ ٹارگیٹ جو ہے اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے کہ وہ ریکوری پر آ رہا ہے تو پھر گولڈ کے اندر ہم ڈراب دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے انفلیشن اٹھا رہی ہے گولڈ کو لیکن اگر یلڈ گورنمنٹ بانڈ کے اندر بائنگ آ جاتی تو پھر گولڈ نیچ جا آئے گا ڈیفینٹ سی بات ہے تو اس میں کوئی شکی بات نہیں ہوتی تو یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے پڑتے ہیں بعض وقت کسی بیس پر ہم بائنگ میں ہوتے ہیں لیکن ادر سائٹ سے کچھ ایسا پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈاؤن مومنٹم بن جاتا ہے اگر لانگ ٹرم نہیں تو شورٹ ٹرم ٹیکنیکل وے میں اگر آتے ہیں تو ہمارے پاس آئل کا وہی ہے لاسٹ لیول جو ایٹی وغیرہ بریک کرے گا تو اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیں گے تھوڑا مومنٹم اور بھی بن سکتا ہے ریسٹنز زون میں آ گیا ہے اپنی اور گولڈ کا بھی اپنے ریسٹنز زون پہ ہی ہے کل ہم نے سیل کی کال دی تھی ہے چھوٹے سے پروفٹ کر کے ہم باہر آ گئے تھے ٹھیک ہے اور ابھی بھی یہ ریسٹنز فیس کر رہا ہے جو کہہ ہے سیونٹین نائٹی فائف کی یہاں سے اپڑیک کرے گا تو ہم اس کے اندر بائنگ کا مومنٹم دیکھیں گے لیکن میرے خیال میں فیلال اس کو نہیں کرنا چاہیے ایف ایم سی سے پہلے یہاں سے تھوڑا سا ڈواپ ایکس پیک کر رہا ہوں میں نیچے سیونٹین ایٹی فائف ایٹی سیونٹ یا پھر ایٹی کے آراؤں یورو اس ڈ کی بات کریں تو میجر ڈیزیسٹنز اس کی ہولڈ ہے فیلال ہم اس کو بیری سائٹ پہ دیکھیں گے ایف ایم سی کی وجہ سے کوئی زیادہ موو نہیں آئے گی جی بی پی اس ڈ کے اندر تھوڑی سی بائنگ بن رہی ہے اس کیس میں کہ ان کا انٹرسٹ ریٹ ڈیسیزن میں انٹرسٹ ریٹ ہائی کے چانسس سینٹیمنٹ بنے ہوئے مارکٹ میں تو میٹ بی پاسیول اس میں تھوڑی سی موو آ جائے ٹھیک ہے اس ڈ جیپنیز ین جو ہے اس نے ابھی اپنی سپورٹ بریک کی ہے اور اب ہم اس کے اندر انٹر ہوں گے اس کا ہم نے ایک ڈیڑھ ہفتے سے انتظار کیا ہے پراپر لیکن ایف ایم سی ہے اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا یہ نا وہ دوبارہ فیک آؤٹ کر گئے یہ ریسٹنس بریک کر جائے اپنی ایک سو چودہ والی اوپر اور پھر ہی وہ ہو جائے تو اچھے لیول سے انٹر کریں گے یو ایس ڈی کیٹ کے اندر بائنگ ہے لیکن آئل کی وجہ سے ابھی پراپر بائنگ میں نہیں آ رہا ہوں میں میری نظر میں یہ میڈ رینج میں کونسولیڈیشن میں جیسے کل میں نے آپ کو بولا تھا کونسولیڈیشن میں آ گیا ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی اچھا بریک آؤٹ لے گا تو دیکھیں گے یورو جی بی پی بھی ہم نے بائنگ کی تھی کل بائنسٹو آپ دیا تھا اس کی پروفٹ ٹیکنگ آج صبح صبح ہم نے کر لی ہے اور یہ ریسٹنس بریک کرے گا تو یورو جی بی پی کے اندر ہم پریشر دیکھیں گے لیکن جو تھزڈے کو جی بی پی کے ایونٹ ہے اس کے حوالے سے یورو جی بی پی بھی دیفینٹلی موو آئے گی تو اس میں سمبھل کے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اچھے سے کام کریں سٹاپ لوس لگا کے کریں کیلکولیٹر رسک کے ساتھ کام کریں اور انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں امید کرتے ہیں کہ ہم اچھے پروفٹ کمائیں گے آج بھی کل بھی اگر آج نہ کما سکے تو کل کمائیں گے اس ویک کے اندر بھی اچھا سنیریو ہمارا بن جائے گا تو ملتے ہیں پھر کل آپ سے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے